الجبرے کا ایک قاعدہ ہے کہ نفی جب نفی سے زرب کھائے تو حاصل زرب جو ہے وہ جمع آتا ہے نفی جب نفی سے زرب کھاتی ہے تو جواب جمع کی صورت میں برامد ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار بیٹھے اپنے آپ کو ختم کر بیٹھے تو جب موت آئی تو ان کی موت کو موت آئی تو وہ این حیات بن گئی فَلَا نُحِيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا پھر سنیئے فطرتِ ہستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتامِ زندگی یہ ہے شامِ زندگی صبحِ دوامِ زندگی تو یہ حقیقی زندگی ہے جس زندگی کا روپ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے تو یہ حیاتِ نور ہے جو اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے اس لئے یہ ذہنوں میں خوشبو بن کے زندہ رہتے ہیں خیالوں میں یاد بن کے زندہ رہتے ہیں دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ رہتے ہیں ان کے نقوش کبھی بھی مدہم نہیں ہوتے دنیا کے اوپر بادشاہوں کے نام مٹ جاتے ہیں ان کے تذکرے نہیں مٹتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاکان کا نام کیا تھا عالی مرتبت علماء کرام اور تاریخ کے طالب علم اس کے علاوہ شاید کوئی بھی جواب نہ دے سکے اچھا میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا اس دور کی سپر طاقت کا پاورفل حکمران لیکن آج اس کا نام بیان کرنے سے بہت سائے لوگ کاثر ہوں گے چلو میں نے پوچھا کہ اس دور کے کسرہ کا نام کیا تھا تو اگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو اس زمانے کے کسرہ کا نام جانتے ہیں اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت کے حکمران کسرہ ایران کا نام زمانہ نہیں جانتا بلکہ ایک سو پچاس حکمران اس خاندان کے دخت نشین ہوئے ساڑھے اکتی سو سال ان کا دور حکومت لیکن شاید اس بھری مجملس کے اندر چند ایک لوگوں کے سوا کوئی بھی نام نہ بتا سکے لیکن اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے معزن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا یار اس دور کی سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے اس دور کی دوسری سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے اس دور میں سرزمین ہند کا حکمران کون ہوتا تھا ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے لیکن بلال حبشی کالے رنگ کا ہونٹ موٹے لیکن جو ہے وہ روحوں پہ نام نقش ہے تو اقبال تڑپ کے بولتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے سلنت روم کا شہنشاہ وہ فنا ہو گیا زمانے کو اس کا نام بھی نہیں آتا لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دھرتی کے اوپر بھی زندہ ہے عرشوں پہ بھی زندہ ہے تو یہ ہے حیاتِ طیبہ کا روپ اس لیے ہمیں اس زندگی کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح ہمارے رب نے گزارنے کا حکم کہا حکم دیا اگر اس طرح اس زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے ورنہ ہم دنیا کے اوپر رہ کے بھی مردہ کار پائیں گے اور دوسرا ہماری زندگی انسانوں کی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ہیوانوں سے بھی بتر ہوگی اولائی کا کل انام بل ہم عدل فرمایے یہ چوپائوں سے بھی بتر ہیں یعنی انسان ہیں اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں ہوش و حواس فہم و ادراک بولنے کہنے کا سلیکہ سب بوجود ہے لیکن مقصد زندگی سے غافل ہونے کی وجہ سے چوپائوں سے بھی بتر ہیں اللہ اکبر یہ ہے اگر یہ اپنے مقصد کو نہیں پہچان سکتا اولیاء اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں آکے اپنے مقصد کو پہچانا ہے اور پھر اس مقصد کی پہچان کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیں کہ بھٹکی ہوئی مخلوق کو اس مقصد پر لائے جائے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے جدو جہد کی شعوری کوشش کی محنت کی اپنے آپ کو بھی نمونہ بنایا اور اپنی تعلیمات کو ان کے لیے پھیلا دیا اور آپ دیکھیں کہ اولیاء نے پھر جہاں گئے وہاں شعور کا نور بانٹا وہاں اجالے بانٹے وہاں روشنیاں بانٹے اور اولیاء کا فیضان نسلوں تک پھر منتقل ہوتا ہے میں اور آپ اگر اپنے نسب نامیں دیکھیں تو پانچویں پشت میں نہیں تو ساتویں پشت میں ساتویں پشت میں نہیں تو آٹھویں پشت میں یا بچن لال ابا اجداد میں آئے گا یا پھر منگل سنگھ آئے گا یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا صوفیہ آئے تھے جنہوں نے آکے ہمارے ابا اجداد کو دین سکھایا دین پڑھایا اور آج اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے اللہ کے کرم سے ہم اتنے لوگ اسلام کے نور سے مالا مال ہیں اس وقت جو مردم شماری کے اداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق پچیس کروڑ کے آبادی یہاں ہے جس میں زیادہ تر جو ہے وہ مسلمان ہیں تو یہ اسلام کا نور اسطح برے صغیر پاک و ہند کے باقی ممالک میں یہاں انڈیا میں دیکھ لیے بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے تو یہ نور جہاں ایک بھی پیغمبر نہیں آیا ہے وہاں اجالے پھیل جاتے ہیں اور اسلام کے اجالے اور روشنیاں پھیل جاتی ہیں تو یہ ان بزرگوں کا مرہون منت ہے جو خاندانی شخص ہیں جو فرض شناس ہیں اور جو احسان شناس لوگ ہیں وہ کبھی بھی اپنے محسنوں کی ناقدری نہیں کرتے چونکہ بزرگوں کے توسط سے اسلام کا نور اس خطہ ہند کو نصیب ہوتا ہے اس لیے یہاں کا اغلب جو طبقہ ہے وہ شکر گزار ہے بزرگوں کا اور اہل اللہ سے عقیدر کا رشتہ مستحکم کی ہوئے ہیں اور یہ مستحکم رشتہ ہی ان کے ایمان کی حفاظت کا سبب بہت ذریعہ ہے اللہ اکبر اگر تاریخ پڑھیں تو یہ بزرگ تھے جدر سے گزرتے گئے اسلام کا نور بانٹتے چلے گئے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنی لمبی تقریریں ہم کر رہے ہیں ان بزرگوں نے اتنی لمبی تقریریں بھی نہیں کی بس ان کی خاموشی ہی دین بانٹتی رہی چونکہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ کردار ہوتا ہے حضرت شاہ نقشمند بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی مطلب کیا جس کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار اثر انداز میں نہیں ہوتا جو گفتار دل کی اتھا گہرائیوں سے نہ نکلی ہو وہ تطلیوں کی طرح ہواوں میں اڑ جاتی ہے اور تحلیل ہو جاتی اور جو دل سے نکلی ہو فارسی والے کہتے ہیں دل خیزت بر دل ریزت جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے اور گھر کر جاتی ہے اور ہمارے اسلاف کی تھوڑی گفتگو بھی دلوں میں گھر کر گئے اور آج مختلف چینلز پہ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے اور ہمارے لائیو اجتماعات دیکھ لیجئے اتنی تقریریں تو ماضی میں کبھی نہیں ہوتی تھی لیکن آج صرف گفتگو اور تقریریں رہ گئی عمل مفقود ہو گیا اس لیے کہ یہ حلق سے اوپر اوپر ہیں اثر انداز جو ہوتا ہے وہ کردار ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تریسٹھ برس آپ دیکھئے تریسٹھ برس حضور کی زندگی کے اور چالیس سال حضور نے اعلان نبوتی نہیں کیا آخری تیس سال حضور نے تبلیغی جد و جہد کی ہے اور اس میں بھی حضور کے خطبے اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی خطبہ بھی پندرہ بیس منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے لیکن جو کہا وہ روحوں میں اترا اس لئے صوفیہ دیکھ لیں آپ اگر تلاش کرنے جائیں حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری علی رحمہ کے خطابات تو آپ کو کتنے ملیں گے اگر آپ خطبے ڈھونڈنے نکلے تو حضرت سلطان باہو علی رحمہ کی خطبے کتنے ملیں گے آپ کو ان کی لمبی لمبی ہماری تقریروں کی تو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کی تقریروں کی کتنی خطابیں آپ کو ملیں گے ان کی تقریروں نے اثر نہیں پیدا کیا ان کی خاموشی اور نگاہوں نے اثر پیدا کیا ان کا کردار اثر پذیر ہوا ہے لوگوں کے رویوں پر لوگوں کے طرز زندگی پر لوگوں کے عمل پر اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے کردار کو مضبوط بنائیں اگر خاموشی موثر ہو جائے تو پھر تقریر بھی موثر ہو جاتی ہے اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی اور بہت سارے ترازات کیے تو اس میں جو جواب آیا تو اس میں سے ایک جواب بھی یہ تھا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک تبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہی یعنی صاحب اعصاب وہ حجازی نہ رہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر کتنے لوگ آئے تھے جنہوں نے اسلام پھیلایا وہ لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں تھے وہ اگر شمار کرے پورے پورے علاقے میں ایک ہی شخص تھا لیکن وہ روزی روٹی کمانے آئے تھے تاجر پھر ان سے اثر لوگوں نے قبول کیا تو اسلام کے نور سے مال مال ہو گئے آئے تھے وہ روزی روٹی کمانے لیکن ان کے کردار نے ایسا اثر چھوڑا کہ اسلام کا چراغہ یہاں ہو گیا کتنے لوگ آئے تھے ایک ہزار کی تعداد بھی شاید نہ بن پائے دوسری جانب آج کے دور کا علمی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی عرب سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تاجر بھی علماء بھی اہل علم بھی یورپ امریکہ اور دیگر جو ہے وہ بلاد عالم کے اندر موجود ہیں یہاں سے بھی کسی ملک کے اندر ایک لاکھ ہیں کسی کے اندر دو لاکھ چند سو لوگ تھے تو انہوں نے پورے علاقے کو بدل دیا اور یہ لاکھوں لوگ کفر کے علاقے میں گئے ہیں وہاں تو کوئی ایک بھی کافر نہیں رہنا چاہیے لیکن جب ان علماء سے پوچھئے مولانا زوبیر صاحب ہیں باقی کہ وہاں جب یہ جاتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں دعا کرو کہ ہماری اولاد مسلمان رہ جائیں وہ کافروں کے دیس میں آئے اور یہاں اسلام دیکھے گئے اور ہم لوگ کافروں کے دیس میں گئے ہیں اور ہمیں حفاظت اپنی اولادوں کی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ان کا رنگ قبول نہ کر لیں تو پھر مطلب کیا ہوا کہ آج کا مسلمان اور اس دور کا مسلمان تبلیغ کے اعتبار سے واز کے اسلوب کے اعتبار سے آج جدید خطابت کے رنگ اور لکھر کے بہت زیادہ نمائیہ ہو گئے اس فند پہ کتابیں دستیاب ہیں ذرائع بلاغ بہت سارے میرسر ہیں پہلے اتنے رہا ہوتا ہے آسان ہو گیا لیکن اس کے باوجود آج وہ اثر پذیری اس لیے نہیں رہی کہ رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرسی آخا ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحب اعو صاحب وہ حجازی نہ رہے ہر کوئی مستے مرزوں کے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر ہماری پستی زلت زبوحالی کا سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے وہ کام کے مسلمان تھے ان کی ہماری تقریر رہ گئی ان کا رویہ تھا ان کا عمل تھا اور ان کا کردار تھا تو وہ کردار اثر پذیر ہوتا ہے اس لیے صوفیاء کی صحبت میں آنے کا مقصد ہمارے لئے یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی صحبت کا نور پا کے اپنے کردار کو بہتر بنا سکے چونکہ خاموشی مؤثر بنے گی تو تقریر مؤثر بنے گی تو اللہ جللہ شانہ اس آستانہ رحمت کو اس آستانہ نور کو جن کے بزرگان نے رشد ہدایت کا نور ایک زمانے میں پھیلایا وابستگان کو اللہ تعالی جللہ شانہ اس در کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے یہ تھوڑی سی زندگی ہے اس زندگی کو اپنی آخرت کے لئے لگا دینا چاہیے مقصد حیات کو اچھی طرح سے ہمیں حاصل کر لینا چاہیے ہم دنیا کی اوپر آئے کیوں ہیں صرف روزی روٹی کمانے آئے ہیں وہ تو چونٹی بھی گھر سے نکلتی ہے صبح نکلتی ہے شام تک رزق حلال کماتی ہے کسی کو ضرر نہیں دیتی خود کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے اپنی اپنی بل میں افضل اور اشرف کیوں ہے اس کا سبب اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ یہ کیوں باقی مشارکات سے افضل ہے اور باقی مشارکات سے جو ہے وہ آلہ ہے تو اس کا سبب صاحب یہی ہے کہ اس نے اپنے مقصد حیات کو اور مقصد زندگی کو سمجھ لیا احباب تشریف رکھی گا تو انسان اپنے دیگر مشارکات سے جو ممتاز ہے جو افضل ہے جو اشرف ہے ایک تو بوجہ علم اس کو امتیاز اتا کیا گیا ہے اس کو اپنے مقصد کا شعور ہے اور اس کو اپنی زندگی کے مقاصد جلیلہ سے آگئی ہے اور دوسرا مدعا اور مقصد اس کے شرف کا اس کی